کرانچی کے مختلف علاقوں میں رات سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار ہو گیا بیشتر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا لاہور کے بیشتر علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کی آج سے چھے اگست کے دوران ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیش گئی اسلام آباد پنجاب سندھ خیبر پرختونخواہ اور کشمیر میں بارش کا امکان بلوچستان میں کل اور گلگل بلتستان میں ہفتے کی رات سے بادل برسیں گے پیٹرول یا مسنوات کے قیمتوں میں کمی پیٹرول چھے روپے سترہ فیسے سستہ ہو کر دو سو انہتر روپے تانتالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا آئی سپیڈ ڈیزل کے نرخ دس روپے چھے آسی پیسے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کے قیمت پانچ روپے بہانتر پیسے کم کر دی گئی پیٹرول اور ڈیزل پر ساٹھ سے ستہ روپے تک لیوی آئید آئی ایم ایف کی شرط پر آئی ایم ایف کے تخمینے سے بھی زیادہ وصولی سال دو ہزار تئیس اور چوبیس میں ایک ہزار انیس ارب روپے کی وصولیاں آئی ایم ایف نے نو سو اٹھارہ ارب روپے کا حدف دیا تھا آگست کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے اٹھائیس پیسے فریلی کلو اضافہ نئی قیمت دو سو سنتیس روپے مقرر گھریلو سیلنڈر نووے روپے مہنگا ہو کر دو ہزار سات سو ستانوے روپے کا ہو گیا ایل این جی کی قیمت میں آٹھ اشاریہ پانچ فیصد کمی وزیر اعظم شباز شریف کا بجلی سارفین کی مشکلات کی پیشن اثر بڑا فیصلہ بجلی بلو کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں دس روز کی توسیق کی ہدایت کر دی تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی تطفین کل قطر کے شہر دوہا میں ہوگی حماس سیاسی ونگ کے سربراہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے قیامگاہ پر گائیڈڈ بیزائل سے حملہ کیا گیا مضاہمتی تنظیم حماس اور پاپلر فرنٹ نے قتل کے ذمہ داروں کو سزا دینے اور اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا صدر محمود باز کی فلسطینیوں سے اتحاد اور صبر کے مظاہرے کی اپیم اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا امریکی اخبار کا دعویٰ اسرائیل نے ایران کی پروکسیز کو مو توڑ اور رد عمل دیا اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی جارہت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا اسرائیلی وزیر آزم کا بیان مشروع کے بستہ کی کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس چین، روس اور الجزائر کی اسماعیل ہنیہ کی قتل کی مضمت اجلاس میں مشروع کے بستہ کشیدگی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور تہران نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا جواب دینے کا حق رکھتا ہے سلامتی کانسل، اسرائیلی حملے کی مضمت اور اس پر پابندیاں آئیت کرے ایران کا مطالبہ اپنا دفاع کریں گے نقصان پہنچانے والوں کو طاقت کے ساتھ جواب دیں گے اسرائیل کا جواب کسی ریاست کا سرحت پار کسی بھی مقصد کے لیے قتل درست نہیں پاکستان کا حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اظہار مضمت امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئی ہنیہ نے مسائل مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر اور اسرائیل کے غاسبانہ کردار کو بینکاب کیا قومی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں قرار دادے بھی جمع مختلف شہروں میں شہید اسماعیل ہنیہ کی غیبانہ نماز جنازہ کے اجتماع لاہور گجرہ والا راولپنجی پشاور کراچی اور دیگر شہروں میں شہریوں کی نماز جنازہ میں اسماعیل ہنیہ نے دنیا کی ظالم ترین طاقتوں کا مقابلہ کیا پہلے خاندان کو راہ خدا میں قربان کیا پھر خود بھی جنت کا مسافر بن گیا امیر جماعت اسلامی کا خراجی عقیدت مولانا فضل الرحمن نے اسرائیل جاریت کے خلاف کل ملگیر احتجاج کی کال دے دی جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری حکومت نے جماعت اسلامی کے مطالبات پر پیش رفت کے لیے مزید وقت مانگ لیا مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومت کے ٹیکنیکل ارکان کی بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر وریفنگ لیاقت بلوش نے واضح کر دیا کمیٹی میں سے کمیٹی نکلی تو پھر کمیٹی چوک پر احتجاج ہوگا غیر سنجید کی نظر آئی تو مذاکرات سے علیہدہ ہو جائیں گے ملک میں دہشتگردی کرنے والوں کو خارجی کہا جائے گا دہشتگردوں کے لیے مفتی اور حافظ جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن جاری چیئرمن ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانا کا قبل از وقت ریٹائیمنٹ کا فیصلہ عہدہ چھوڑنے کے لیے دو ہفتوں کا نوٹس دے دیا وزیر مملکت اہاں چیما کو بھی آگاہ کر دیا گیا ٹیسٹ رینکنگ میں بابر آزم ایک درجہ ترقی کے بعد چوتھے سے تیسرے نمبر پر آگئے ٹی ٹوائنٹی میں بابر آزم کی ایک درجہ تنزلی چوتھے سے پانچویں نمبر پر چلے گئے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے جاروٹ کا پہلا نمبر ٹی ٹوائنٹی میں آسٹریلیا کے ٹرائویس ہیڈ سرے فہرس اور پہرس اولمپکس میں چین نے میڈل ٹیبل پر قبضہ جمع لیا نو گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فہرس چین کے سویمر نے نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا جپان کا دوسرا اور فرانس کا تیسرا نمبر جما پہنٹی میں آخر جما پہنٹی پہنٹی میں سیاست جما پہنٹی پہنٹی میں پہنٹی میں بھی قائم کر到底